پاکستان کا لیڈنگ سٹرالوجیکل میکزین پلاتینم جوبلی کی مہراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے مہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ پی ڈی ایف کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھی ساتھ جانئے اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے نئے سیاسی رنگ شریف برادران کی سیاست پاکستان کی تقلیر کب بدلے گی یہ سب اور بہت کچھ ابھی اپنی مفت کوپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں خوش خبری اور خوش بقتی سب کے لیے ہے مولا کائنات امیر المؤمنین تھے منصوب اسم آزم کا نقش تو فتن دستیاب ہے اور آج کل پاکستان اور دنیا میں ہر دوسرا تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جناب نظرِ باد ہے جہاں جو ٹولا ہے تو ایک صدیوں پرانا بخور ہم نے متعارف کرایا ہے اس بخور کو جناب مغوا کہ آپ اپنے گھر میں روشن کریں نظرِ باد، اسیب اور جناب ہر قسم کی بیماری سوتے میں جو بچے ڈر جاتے ہیں شادی کی رکاپٹیں اور ہر قسم کی ناگانی حفاظ و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اور قصائش کار کے لیے یہ بخور بہترین ہے اسے مغوا کہ اس سے فیض جاب ہوں یہ ایک بہترین آپ کے لیے روحانی توفہ ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے اس سے آپ مغوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ و علیہ Philippe شاہد الدین جانئی کی ویپ ٹی وی کی جانب سے آپ کے خواہدوں پر حاضر ہوں پروگر میں آج کا سیتار ہے یہ سیتار ہے یہ کاکش ہے آج دو اکتوبر ہے اور جناب صلی اللہ اتوار کا دن ہے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ آج جو انہیں ملے بچے پیدا ہوں گے والد نے ان کا نام کن الفہیٹ سے رکھیں کہ بچے ہمارے سیت ماندے رہے ہیں پھلے پھولے اور دنے کی گھار میدان میں آگے پڑھیں آج سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند ہمیں دو زورڈک سائنگ میں ملا چاند برجی اقرب میں رہے گا صبح دو بچ کے چاریس منٹ تک اس سیل فابیٹ بلزوبے نون اور یہ اور اس کے بعد یہ برجی کاؤس میں آ جائے گا پھر یہ دھائی دن وہاں پہ رہے گا تو پورا دن بچے جو پیدا ہوں گے ان کے نام فی سے رکھے جا سکتے ہیں جیسے فاطمہ ہے فاطر ہے فاتحہ جیسے ہے لیکن لفظ کلالے پاک کی صورت فاتحہ تو اس کے بعد ویڈی کسٹرولجرز کا ماننا ہے کہ چاند کی مناظر کو بڑی امیت دیتے ہیں تو چاند آج منزل قلب میں ہوگا جیسے جیشتہ نشتر اس لفظ جو منصوب ہے یہ سواد ہے جیسے سابر اور یہ وقت رہے گا صبح دو بچ کے چاریس منٹ تک اور چاند پھر منزل چینج کر کے منزل شولہ میں آ جائے گا جیسے مولانا شتر کہتے ہیں اس سے الفہ بیٹس جو منصوب ہے یہ ہے نکتے والا کاف تو یوں جناب آج بچوں کی اس مناسبت سے نام رکھیں ویڈیو کو دوبارہ آگے پیچھے کر کے ٹائم کا خیال لکھیں جو الفہ بیٹس فیملی میمبر پسند کریں ان سے آپ نام رکھیں آگے پڑھتے ہیں کہ آج چاند کے جو دو زارک سائنس پر جانے سے کیا حل جل ہوگی اقرب تو ایک زارے چاند ڈھائیزن برج اقرب میں رہتا ہے تو یہ ایک اچھا وقت نہیں ہوتا تو آج بارل چاند اقرب سے برج قوس میں آ جائے گا صبح دو بج کے ایک تاریس منٹ پر یہ پھر اگلے ڈھائیزن لے گا قوس پہ چاند کا آنا ایک بہت ہی خوشبختی کی علامت ہے یہ جناب قوس تیر کمان ایک بلندی پہ جانے کا اشارہ ہے اس برج سے ستارہ مشتری منصوب ہے جو کولی طور پر خیر و برکت کا ستارہ ہے تعمیر و تلقی ڈیویلمنٹ کے کام آگے بڑھنے کے کام مستقبل کی پلاننگ کرنے کے کام دوسروں کے حمد حوصلہ دینے کے کام سپورٹسمنٹشپ اور جناب سید کے جو افضار سید کے کام ہیں اور نئے کام کا آغاز کرنا خرید و فلوکت کرنا دوسروں سے جناب رسائی بزرگوں سے ملنا دعائیں کرانا الغرض ہر لحاظ سے ایک خوشبقت یہ دن آج دکھائی دیتا ہے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کن زورگ سائن کے لیے آج اچھا دن ہے تو آج جناب برج جوزہ برج قوس برج جوزہ برج سملہ برج قوس اور ہوت والوں کے لیے آج ایک بہتر اور بلہ دن معلوم ہوتا ہے تو مزید جو بہتری ہے یہ برج حمل برج سلطان برج میزان اور جدی والوں کے لیے اور اتیاط کے لیے میں دیا کرلوں گا برج سور برج اصل برج اقرب اور دل والوں کے لیے آج قدرے اتیاط پر ادل ہیں صدقہ اور خیرات اس پر توفیق آج دینا بائی سے برکت ہے اسمانی گاؤنسل پر جو آج نظرات بنی ہیں یہ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو سب سے پہلی جو نظر قائم ہوئی ہے کمر کی تربیہ ہے نیمچون کے ساتھ کمر کی تربیہ ہے اتارت کے ساتھ کمر کی تربیہ ہے مشتری کے ساتھ اور کمر کی تربیہ ہے زورہ کے ساتھ تو آج یہ جناب سبھی خراب نظرات ہیں روحانی معاملت میں اصلاح کی ضرورت ہے اسے کہتے ہیں بس بسی آتے ہیں اسے بڑھ کریں نہ دیں بہترین حال ہے نماز اور اس کے بعد بعض نماز پڑھتے پڑھتے بھی بس 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 آتے ہیں تو اس کا ایک بڑا آسان حال ہے کہ آپ تھوڑا سا بلند آواز میں کلاوے پاک کریں جو صورتیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے بس بس دور ہو جلتے ہیں لکھنے پڑھتے ہیں کہ معاملات مالی معاملات اور محبت تھے جو دل کا معاملات ہیں جذباتی تعلقات ہیں آج سبھی امور میں اتیاط کو ملود خاطر لکھیں تاکہ کسی معاملے میں آپ کو جناب بدمذگی کا پریشانی کا ساملانہ کرنا پڑھے آگے پڑھتے ہیں کہ جناب آج کون تھے لکی نمبر نکالنے کے میں میں نے ساتھ تحاصل کی آج کا مقصومی نمبر ہے دو نہیں معافی جاتا تو نو اور اس کے علاوہ جناب پانچ چھ سات اور دو جو ہے آج آپ کے لکی نمبر ہیں ان نمبر کا استعمال کا طریقہ کار کیا ہے کوٹ ڈیوز ہے کہ ہمارے ادارے کی ایک مک ہے انعام لکی نمبر آئینہ کشپت میں دوہ دار بائیس اس کا ایڈیشن جو لیچے نمبر آرہے سے منگوائیں یہ زمحال بیرونی تقویم میں یہ ون سکٹی ایٹ پیجز کی بک ہے اس سے جناب آپ کو فہم و فراست پر لکی کہ لکی نمبر کیسے کام کرتے ہیں پرائیس باؤنڈ کب خریدیں کس ٹائم پر خریدیں کہ اس کے نکلنے کے چانسز بڑھ جائیں یوں تو اللہ تعالیٰ کے سبی نام بڑے پیار ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا رضاکو اس کے نمبر ہیں تین سو اٹھ اور اسے یوں پڑھ سکتے ہیں یا رضاکو یا رب بے یا رضاکو تین سو تیلن دفعہ اول آخر یالہ جلد مرض پر دروشی پڑھ کے پرپردگار سے دعا کریں رزق کا مفہوم بہت بڑھ وسیع ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا کریں جس کے آپ مطمئنی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں بھی جانتا ہے آپ کے دل کا عوال بھی جانتا ہے اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے تابع ہوتا ہے لیکن اللہ کا جو رشتہ ہے آپ سے وہ بغیر کسی مفات کے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح و بیچوی چاہتا ہے اللہ سے لاو لگائیں بندگی بجاہ لائیں زندگی چاند روزہ ہے اور زندگی بے بندگی شربندگی اللہ پاک ہم سب کے نام عمال کو بیتر کرنے کی توفیق اطاق کریں سرات مستقی پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اطاق کریں اور خلق خدا سے جناب سر کے خدا کی خدبت کر لے گی توفیق اطاق کریں آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا آج چلے اتنے انشازن جانی کو اجازت دیجئے گا بشرت زندگی کالک نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی